بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم لیں گے پیاز اور پیاز کو بلکل کٹیں گے بریک ساجیس طرح پکوان سینٹر شادی ہال اور ریسٹورنٹ میں کٹا جاتا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ اتنا سا پیاز ہے اور یہاں پر ہم آتے ہیں دیکھ کی طرف تو یہ سٹیل کی دیکھ ہے اس کو ایک جگہ پہ ہی فکس کیا ہوا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے گھی سردی کا موسم ہے اسی لیے گھی جمع ہوا ہے تو یہ آ جاتا ہے گوشت تو گوشت ہم نے کون سا لینا ہوتا ہے ہم نے بانگ کا گوشت لینا ہوتا ہے یہ ساتھ میں نلیا ہے جس طرح ہم لوگ بانگ کا سالن ہوتل پر پکاتے ہیں یا کھاتے ہیں سیم جو وہی گوشت ہم نہاری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ مچھلے کی بوٹیاں ہیں اور جو بانگ کا گوشت ہوتا ہے نلیاں سیم وہی ہم نے نہاری کے لیے بھی لینا ہوتا ہے تو یہاں بار یہ چولے کی آگ دیکھیں کہ یہ ہم کریں گے فل اور اب کریں گے اگلا جو پروسس ہے وہ شروع تو یہ آجاتا ہے لیسن لیسن یہ دیکھیں کہ یہ کافی بڑی بڑی جو ہیں وہ چار ایک گنڈی کے جو چار پیس ہیں وہ ہے اس کو ہم گرینر کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے گی یہ بھی ہو چکا ہے گرم اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے ڈال دیا ہے پیاز اور پیاز کو ہم نے اچھے سے براؤن کرنا ہے ہم نے صرف اس کو براؤن کرنا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے یہ چیز ضرور دیکھنی ہوتی ہے کہ جو پیاز ہے وہ بالکل بھی بلیک نہ ہو اس کو صرف اور صرف ہم نے کرنا ہوتا ہے براؤن تو یہ براؤن ہو گیا اب ہم اس کو نکالیں گے دیکھ سے باہر اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کٹ لینا ہے یہ دیکھیں گے یہ بڑا سا ایک چھلنا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو نکالا باہر تو اب اس کو ہم نے کٹ کر پھر دوبارہ اسی دیگ میں ہم نے ڈالنا ہے تو یہ دیگ ہو گئی ہے خالی اور صرف اس میں بچا ہے گھی تو اب یہاں پر ہم جو پیس ہیں بیف کے گوشت کے وہ اس میں ڈال دیں گے تو گوشت کو ڈال کے ہم نے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے یہ ہم نے اس طرح سے اس کو ساتھ ساتھ ہلانا بھی ہوتا ہے اور یہ تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے تو اب آتے ہیں لیسن کی طرف لیسن کو ہم نے گرینڈر کر کے اس میں کافی زیادہ پانی ڈالنا ہے جو گرینڈر کے دو جگہ ہوتے ہیں وہ ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور یہ چیک کریں یہ آجاتا ہے پیاز پیاز کو ہم نے براؤن کیا ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اس طرح سے آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے اور کٹنا ہے کٹ کے بلکل براؤن کرنا ہے تو ساتھ میں ہم نے جو پیاز ہے اس کو بھی ڈال لینا ہے پہلے ہم نے لسن ڈالا اس کے بعد ہم نے ساتھ میں پیاز ڈالنا ہے تو اب آجاتے ہیں جو مسالے دوسرے نمک مرچ کی طرف یہ آجاتا ہے نمک اور یہ لوگ تول کر ڈالتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی وہ چھوٹی ویڈیو بناوں گا جس میں ایک یا دو کلو گوشت ہوگا تو اس کی پوری ڈٹیل جو مسالے کی ہے کہ کتنے کس ڈالنے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا تو یہ پہلے ہم نے نمک ڈالا اس کے بعد لال مرچ پاورڈر آجاتا ہے لال مرچ پاورڈر ڈال کے اس کے بعد ہم نے حلدی ڈالنی ہوتی ہے یہ دیکھیں گے یہ دادر مرچ کچھ لوگ ڈالتے ہیں لیکن دادر مرچ اس میں یہ نہیں ڈالتے یہ حلدی آگئی حلدی کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ کالا نمک ہے کالا نمک کالا نمک ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں سند ڈالنا ہے سند سند جو ہوتا ہے یہ آپ کو پنساری کی دکان سے ملنے والا ہوتا ہے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے سند ڈالنے کے بعد ہم نے ڈالنا ہے سونف سونف کا پاورڈر ہم نے خود بنایا ہوا ہے وہ ہم اس کو اس میں ڈالیں گے اور یہ مسالے یہاں پر ہوتے ہیں مکمل تو ساتھ میں یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے مسالے اس میں ڈالی ہیں سردی کا موسم ہے اور بھاپ کافی زیادہ ہے اس لیے اوپر سے یہ دیکھ ہے اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کو کافی زیادہ ٹائم لگنے والا ہے یہاں پر تقریباً ایک گھنٹہ ہم اس کو بھونیں گے کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے آگ بلکل یہاں پر فل ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ مسالہ کہاں تک پہنچا ہے جب یہ دانے دار ہو جائے گا پھر ہم اس کو چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں یہ ابھی تک دانے دار نہیں ہوا ہے ابھی اس میں پانی ہے تو ساتھ ساتھ میں اس کا پانی بھی خوشک ہوتا جائے گا اور یہ مسالہ بھی دانے دار ہوتا جائے گا تو جب یہ مکمل دانے دار ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے بوٹی کو چیک کرنا ہے لیکن بوٹی کو چیک کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو آگ یہاں پر فل ہے اور آگ کے اوپر توا رکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ یہ توا کس مقصد کے لیے رکھا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ابھی پانی ہے مسالے میں ابھی یہ بالکل بھی تیار نہیں ہوا ہے یہ اب چیک کریں اب کچھ دیر بعد یہ مسالہ اس طرح سے تیار ہوا ہے ہم نے یہاں پر اس کو حلانا نہیں چھوڑنا ہوتا ہم نے اس کو حلاتے جانا ہے اور یہ مسالہ انشاءاللہ مکمل تیار ہوتا جائے گا یہ آدھے سے زیادہ مسالہ تیار ہو گیا ہے دانیدار ہونا شروع ہو گیا ہے جو چمچ ہے بڑا کھرپا ہے اس کے ساتھ یہ چپکنا بھی شروع ہو گیا ہے مسالہ جو ہے کوئی بھی اس کی جو بھننے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ دانیدار ہو جاتا ہے اور جو چمچ ہوتا ہے اس کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتا ہے اور جو آئل ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ یہاں پر مسالہ مکمل تیار ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دانیدار مسالہ ہو گیا ہے پانی بھی خوشک ہو گیا ہے آئل بھی اس کے اوپر آ گیا ہے کوئی بھی مسالہ ہے ہم نے یہ تین چیزیں چیک کرنی ہے تو اب اس میں ہم نے بیسن ڈالنا ہے بیسن پہلے ہم تھوڑا کم ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے ہلا کے پھر جو باقی بیسن ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اگر ہم اکٹھا بیسن ڈال دیں گے تو یہ اچھے سے مکس ہونے والا نہیں ہوتا اسی وجہ سے ہم بیسن کو دو یا تین دفعہ کر کے اس میں ڈالتے ہیں تو اب ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے اس کو پکانا ہے آگ یہاں پر ہم نے فل رکھنی ہوتی ہے یہ بیسن ڈالا ہے بیسن کو بھی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ہم پکائیں گے جب یہ مکمل دانے دار ہوگا اور یہ آئل اوپر آ جائے گا پھر ہم اس کو چھوڑنے والے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوا ہے باپ کی وجہ سے آپ کو اچھی طرح سے نظر نہیں آرہا یہ سردی کا موسم ہے اس لیے تھوڑی سی باپ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ چیک کریں کہ یہ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا جو نہاری کا مسالہ ہے لیکن ابھی اس کا بھنہ باقی ہے ابھی یہ دانے دار بھی نہیں ہوا اور آئل بھی اوپر نہیں آیا تو یہ آدھے سے زیادہ جو ہے یہ پک چکا ہے بیسن تو اب ہم نے آگ کو ہلکا سا سلو کرنا ہے کچھ ہی دیر بعد یہ مسالہ جب آئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے پانی تو یہ تقریباً مکمل بیسن جو ہے وہ پک گیا ہے اس کی ہم نے آگ یہاں پر سلو کرنی ہوتی ہے تو پہلے فل آگ تھی اس کے بعد ہم نے کچھ دیر کے لیے اس کی آگ کو سلو کرنا ہے تو اب یہ مکمل پک گیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو پانی آپ نے گوشت کے حساب سے یہاں پر ڈالنا ہوتا ہے تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں گے اور اوپر سے ڈھام دے کے کچھ دیر کے لیے آگ یہاں پر بلکل ہی فل ہونے جائے اوپر سے ڈھام پا اس لیے ہے تاکہ پانی کو جلدی سے جوش آ جائے اور یہ تیار ہو جائے تو یہ ہم نے لیا یہاں پر دیکچہ اور دیکچے میں ڈالا پانی تو پانی میں ہم نے ڈالنا ہے فائن میدہ ایک میدہ ہوتا ہے اور یہ فائن میدہ ہے جس کے ساتھ نان بنتے ہیں تو اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بہت اچھے طرح سے مکس کریں گے جس طرح دودھ ہوتا ہے اسی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے تو پانی ڈالنے کے فوراں بعد ہی ہم نے یہ بانی جس میں میدہ مکس کیا ہے یہ دیکھ میں ڈالیں گے اور ایک گھنٹے تک اس کو پکائیں گے یہاں پر آگ بھی فل ہونے جائے اور جو چمچ ہے اس کا بھی ہم نے ہاتھ نہیں روکنا تو یہ دیکھیں گے یہ میدہ ڈالنے کے بعد اس طرح سے ہمیں دکھائی دے گا تو اب ہم نے پورا ایک گھنٹہ اس کو پکانا ہے فل آگ پر آدھا گھنٹہ جو ہے وہ فل آگ پر ہوگا اور آدھا گھنٹہ آگ کو تھوڑا سا ہم کریں گے سلو یہاں پر اوپر سے ہم ڈالنے کے اس لیے تاکہ یہ جلدی سے پکنا شروع ہو جائے ابھی یہ دیکھیں گے پانی بالکل کچھا ہے کسی قسم کا اس کو فرق نہیں پڑنے والا ہے اس لیے ہم اس کو اوپر سے ڈالنے کے تاکہ تھوڑا سا یہ جلدی پکے نہاری کو جو پکانا ہے وہ کافی زیادہ ٹائم کا کام ہے تقریبا یہاں پر مسالے میں دو سے تین گھنٹے لگیں گے اس کے بعد اگلا جو پروسس ہے تو یہ دیکھیں گے یہ آگ یہاں پر اتنی سے ہے آگ کے اوپر توہ رکھا ہوا ہے موٹا سا اور اس کے اوپر ہے دیکھ یہ سارے جو نہاری والے بناتے ہیں لوگ وہ اسی طرح سے کمرشل جو بناتے ہیں اسی طرح سے بناتے ہیں دیکھ کے اوپر جو ہے وہ توا رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر دیکھ اس لیے کہ یہ جو نہاری کا مسالہ ہے نہاری ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی جلدی چپکتی ہے دیکھ کے ساتھ تو اس لیے اوپر توا رکھ کے اوپر دیکھ رکھی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے کہ کافی زیادہ موٹا توا ہے اور اس کے اوپر ہے دیکھ تو یہاں پر ہم آدھے گھنٹے کے بعد اس کی آگ کو کریں گے سلو جو ہے پانی ڈالنے کے بعد ایک گھنٹہ ہم نے اس کو پکانا تھا آدھا گھنٹہ فل آگ پہ اور آدھا گھنٹہ سلو آگ پہ تو یہاں پر ہم آتے ہیں مسالے کی طرف کے مسالہ اس میں ہم نے کون سا دم میں ڈالنا ہے یہ سونف آئے گی سونف کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ کالا نمک ڈالیں گے یہ مسالے ہم نے جب اس کو دم لگانا ہے تب ڈالنے ہیں اس میں یہ کالا نمک ڈال دیا اور کالے نمک کے بعد زیرہ پاورڈر ہے یہ دیکھیں کہ یہ زیرہ پاورڈر اور زیرہ پاورڈر ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے گرم مسالہ جو گرم مسالہ آپ کو بازاروں سے ملتا ہے یہ وہی گرم مسالہ ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ جب ہم اس کو دم پر رکھیں گے تب ہم نے اس میں مسالے ڈالنے ہیں تو مسالے میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور کریں گے مکس اس لیے کہ یہ سارا کا سارا اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور یہاں پر ایک گھنٹہ ہوتا ہے مکمل یہ ہم نے اس طرح سے چیک کرنا ہوتا ہے کہ پانی بھی پک گیا ہے ساری کے سارے چیزیں پک گئی ہیں یہاں پر جب یہ تار بننا شروع ہو جائے کچھا پانی جو ہے وہ کچھا پان ختم ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو چھوڑنا ہوتا ہے تو ایک گھنٹہ مکمل ہوا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے یہ گرم مسالہ تو اس کو کچھ دیر کے لیے ہلائیں گے تو پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں کہ آگ کو یہاں پر ہم نے سلو رکھنا ہوتا ہے یہ دیکھ فکس ہے اس کے سائیڈوں پر جو ہیں وہ اٹے لگی ہیں اور اٹے بھی کافی زیادہ گرم ہو چکی ہیں تو اب ہم نے اس کو دم لگانا ہے اوپر جو ہے وہ کپڑا رکھ کے اس کے اوپر ڈھکن دینا ہے اور ڈھکن کو ہم نے اوپر سی لگا دینا ہے تاکہ یہ جو بھاپ ہے وہ باہر نہ آئے تو آگ کو ہم نے چار گھنٹے بعد چار گھنٹے کے لیے جلانا ہے بلکل سلو اور چار گھنٹے بعد ہم نے اس کو بند کر دینا ہے اگر اس میں تھوڑی سی کچھ کسر رہ گئی ہو تو یہ جو ساتھ میں انٹیں گرم ہیں اس کے دیکھ کے سائیڈوں پر یہ انٹوں کی گرمیش کے ساتھ ہی ساری کی ساری جو ہے وہ کسر نکل جائے گی یہ تقریباً چھے سے سات گھنٹے بعد اس سے نہاری نکلے گی تو ابھی یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پر ہم نے سی لگانی ہے اور سی لگا کے پھر سے آگ کو ہم نے بلکل سلو کرنا ہے اور چار گھنٹے بعد ہم نے آگ بند کرنی ہے اگر اس میں کوئی تھوڑی سی کمی ہوگی تو وہ جو انٹوں کی ہیٹ ہے اس کے ساتھ یہ کمی نکل جائے گی اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی جگار نہیں ہے تو آپ چار گھنٹے بعد اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر اس میں تھوڑی سی کمی رہ جائے تو آگ دوبارہ سے آپ اس کو دم پر رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے ہم نے آگ کی ہے اور چار گھنٹے بعد ہم نے یہ آگ بند کر دینی ہے پھر یہ کوئی بھی یہاں پر کسر رہ گی ہو تو وہ انٹوں کی جو ہیٹ ہے وہ اس سے نکل جائے گی جی تو یہاں پر آتے ہیں یہاں پر دم کا ٹائم ہوتا ہے مکمل تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں چار گھنٹے کے بعد انہوں نے آگ بند کی تھی تو اس کے بعد یہ گرم ہے اس لیے کہ جو انٹوں کی ہیٹ ہے اسی کے ساتھ اس کی جو ساری کے ساری اس میں اگر کسر ہوگی تو وہ نکل گئی ہے تو یہاں پر تری جو ہے وہ ساری کے ساری جو گھی ہے اس کے مکمل اوپر آگئے تو اب ہم نے گھی کو اوپر سے آلگ کرنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ بڑا سا چمچ ہے اور اس کے ساتھ ہم نکالیں گے یہ گھی تو آپ لوگوں کے پاس اگر فری دیکھ ہے مطلب فری ہے کہ فکس کہیں نہیں کی ہوئی ہے انٹو میں یا کسی بھی بٹھی میں تو آپ چار گھنٹے اس کو دم پر رکھیں بلکل سلو آگ پر پھر آپ اس کو چیک کریں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو آپ اس کو پھر دم پر رکھ سکتے ہیں تو یہ کمرشل ریسپی ہے یہ بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں آپ کو میں نے مسالے کی ڈٹیل اس لیے نہیں بتائی کہ یہ کافی زیادہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی کوئی مقدار اتنی فکس نہیں ہوتی ہے ابھی میں جو ایک کلو یا دو کلو گوشت کی ریسپی ہوگی نہاری کی وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی شیئر کروں گا تو اس میں ساری جو مسالے کی ڈٹیل ہے کہ جو ہم نے اس میں کتنے ڈالنے ہیں وہ بتاؤں گا جو بھی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں وہی چیزیں ڈلتی ہیں یہ بہت ہی پرفیکٹ چیزیں ہیں ساری کی ساری یہی نہاری میں ڈلتی ہیں تو اب ہم نے تری جو ہے وہ ساری کی ساری اوپر سے نکالنی ہے تو جو بیف کے پیس ہیں وہ بھی اب ہم کریں گے سائیڈ پہ اور نہاری جو ہے وہ ہم لے کر جائیں گے کاؤنٹر پر تو یہ دیکھیں کہ یہ جو پیس ہیں بیف کے بوٹیاں ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے مکمل ہیں لیکن آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بوٹیاں ہیں مکمل اچھے سے گل گئی ہیں پھر آپ نے اس کو چولے سے اتارنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس لیے کہ میں بہت ہی اچھی اچھی ویڈیو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو دور سے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پیس ہیں بوٹیاں ہیں بیف کی یہ کس طرح سے گلی ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے گلی ہیں آپ لوگ اس ریسپی کو کہیں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی ذائقہ آنے والا ہے تو پھر سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کمرشل نہاری کی ریسپی ہے یہ دیگ میں بنتی ہے اور دیگ ہوتی ہے یا پھر وہ سٹیل کی اور یا تامے کی تو اس کے نیچے جو چلا لگا ہوتا ہے چلے کے اوپر توا رکھتے ہیں کافی زیادہ موٹا اس لیے کہ یہ نہاری بہت ہی زیادہ دیکھ کے جو کے ساتھ چپکتی ہے اور وہ چپکے نہ کیونکہ اس کو آگ جو ہے وہ بہت ہی تیز چاہیے ہوتی ہے جب یہ نہاری بنتی ہے تو اگر یہاں پر اس کے اوپر توا نہ ہوگا تو یہ بہت ہی جلدی دیکھ کے ساتھ چپکنے والی ہوتی ہے جتنا مرضی اس کو ہلائیں ہم لیکن یہ چپکے گی ضرور تو اگر یہ چپک جائے گی تو جل جائے گی ساری کی ساری نہاری اور زائقہ اور ساری محنت اور مٹیریل وہ سارا کا سارا جائے گا زائقہ تو اس لیے اس کے اوپر موٹا سا توا رکھا ہوتا ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ ڈائریکٹ دیکھ کے ساتھ لگے نہ تو اب ہم نے اس کو کرنا گیا ہے ہم نے اس کو کاؤنٹر پر لے کر جا رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک ساتھ میں اس کے دیگ ہے اس دیگ میں ہم علیدہ سے تری ڈالیں گے اور جو دوسری دیگ ہے وہ بھی کاؤنٹر پر فکس ہے فکس اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ جو سائیڈ پر انٹے ہوتی ہیں وہ چلے کے ساتھ وہ بھی گرم رہتی ہیں اور یہ جو خلیم ہے یہ بھی گرم رہتی ہے ساری کی ساری گرم رہتی ہے تو اس میں گرم ہی ہونی چاہیے اس کے نیچے چولا جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تو آپ لوگ اس کو ٹرائی کر کے پھر آپ لوگ انہیں مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کس طرح کی لگی ہے یہ لاہور کے ایک بہت ہی مشہور ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریں تو آپ لوگوں کو کوئی بھی ریسپی چاہیے ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے انشاءاللہ تعالی وہ کبھی بھی آپ کے لئے شیئر کی جائے گی انشاءاللہ تعالی تو یہ دیکھیں یہ تری میں بیف ڈالا ہوا ہے بیف جو ہم نے پہلے نہاری سے نکالا ہے وہ ہم نے تری میں ہی رکھنا ہوتا ہے تو یہ آ جاتی ہیں اوپر والی چیزیں ذائقے والی ادرک لیمن خری مرچ یہ جب حلیم ڈال کے اوپر ان کو ڈال دینا ہوتا ہے اگر کسی کو ادرک چاہیے ہو یا مرچے نہ چاہیے ہو کوئی بھی چیز اگر آپ کسٹمر سے پوچھ لیں کہ مرچے ڈالنی ہے یا کم ڈالنی ہے یا زیادہ ڈالنی ہے یہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا فرق نہیں پڑنے والا ہوتا اور اب میں جو ہے وہ آپ کو اس کی فائنل لک پلیٹ میں دکھاتا ہوں کہ یہ پلیٹ میں کس طرح سے نظر آتی ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور رائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ وہی بانگ کے پیس ہیں جو ہم نے نہاری سے نکالے تھے اب ہم نے تری میں اس لئے ڈالنے ہیں کہ یہ تری کے ساتھ یہ بھی پیس گرم رہے اور نہاری تو ماشاءاللہ سے مکمل گرم ہے یہ جو کاؤنٹر پر دیکھ ہے یہ بھی فکس ہے اس کی سائیڈوں پر بھی ساری کی ساری اینٹوں کی چنائی ہوئی ہے تو یہ آگے نہاری تو اب ہم نے اس کے اوپر ڈالنی ہے یہ تری تو ماشاءاللہ سے بہت ہی ذائقہ دار یہ بن جاتی ہے تو بہت شکریہ جو ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو اگر اچھی ہو تو آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کرنا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ